جن لوگوں کو عادت نہیں ہے تو میرے ان کے ساتھ بہت بہت گزاری سے آپ نے آپ کو تحجد ڈالی ہے اور جو تحجد کا وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عیشہ سے لے کے فجر تک اس کے دوران میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا ہے جو حصہ ہوتا ہے دو اور تین کے بیج میں یا تھوڑ پار آف دا نائٹ ہے یہ ریکومنڈڈ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا لیکن آپ دوسرے حصے میں اٹھیں تیسرے حصے تک عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ عیشہ کے بعد بھی جو ت تحجد پڑھ سکتے ہیں اس کا کوئی بھی خاص وقت نہیں ہے لیکن جو ریل طریقہ ہے وہ یہ ہے رات کے دوسرے جہاں تیسرے حصے موٹ کے آپ نماز پڑھیں اور جن بھائی اور بہنوں کو تحجد کی عادت نہیں ہے یاد رکھیں تحجد کی نماز وہ نماز ہے جو اللہ کی محبت کو خاص ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں کہ اپنی نین کو خراب کر کے آدھے رات کو عبادت کے لیے پڑھتے ہیں تو جن بھائی بہنوں کو یہ عادت نہیں ہے کمپلیٹ تحجد کی نماز پڑھنے کی وہ کم سے کم دو رکھات سے شروع کریں یا تھوڑی سی تسبیح کریں جو منیموم شروع کریں پھر دو سے چار ہوتا ہے چار سے چھے 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 آٹھ اور پھر فائنلی تین وطر میں پڑھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ تھا گیارہ رکھاتے ہیں دو 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 اور پھر تین وطر کا جن بھائی بہنوں کو یہ عادت نہیں ہے تحجد کی تو میرے ان سے گزاری شاہ پلیز آدھے رات کو اٹھیں کم سے کم آپ دو رکھات سے شروع کریں یاد رکھیں تحجد کی نماز میں وہ برکت ہے کہ آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ کا نور آپ کے دل میں ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود حفاظت پرامائیں گے گناہوں سے تو آپ اپنے آپ کو بشک دو رکھات سے شروع کریں لیکن اللہ کا نام دیں سچے نیت سے آپ اس کو شروع کریں کیونکہ ہم گناہ کے لیے ہر برے کام کے لیے آدھی آدھی رات تک بھی جاگ جاتے ہیں لیکن دو رکھات اللہ کے لیے کم سے کم یہ شروع کریں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور تحقیق دیں گے گیارہ رکھات پڑھنے کی